بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج آپ کو بتاتی چلوں کہ پی آئی اے سعودی عرب سے ایک ہفتے میں نو ہزار مسافروں کو پاکستان لائے گی جی ہاں پی آئی اے ایک ہفتے میں نو ہزار مسافروں کو پاکستان پہنچا دے گی تو اس بارے میں مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہے سبسکرائب کر لے اور نوڈیسکیشو بیل کو دبا کر آل کر لے تو ناظرین آپ کو یہاں مزید بتاتی چلوں کہ سعودی عرب کی چانب سے آئد سفری پبندیوں کے بعد پاکستانی انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے کی سعودی عرب سے پاکستان مسافروں کی واپسی کے لیے پروازوں کا سلسلہ بد دستور چاری ہے ترجمانے پی آئی اے کے مطابق سعودی عرب سے روزانہ کی بنیاد پر چار پروازے پاکستان کے لیے شڑیول کی گئی ہیں اور ایک ہفتے میں توقع کی جاری ہے کہ پی آئی اے نو ہزار مسافروں کو پاکستان لانے کی سہولت فراہم کرے گی اور ناظرین یہاں مزید بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں جسوی طور پر آئد پبندیوں کے بعد پہلے روز سعودی عرب سے پاکستان کے لیے چار پروازوں کے ذریعے یارہ سو سے زائد مسافروں نے سفر کیا ہے ترجمانے پی آئی اے نے اردو نیوز کو بتایا ہے کہ جمعیرات کو سعودی عرب کی شہر جدہ ریاض دمام اور مدینہ سے ایک ایک پرواز پاکستان کے لیے شڑیول کی گئی تھی جس کے ذریعے گیارہ ہزار پچیس مسافروں کو پاکستان لیا گیا ہے سعودی احکام کی جانب سے وبائی مرس کے پیش نظر غیر ملکیوں کے داخلے پر جزوی طور پر سعودی عرب میں مکیم غیر ملکیوں کے لیے یہ بہت بڑی خوش خبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص کو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا ایکامہ ایکسپائر ہو یا ایکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مساسا بند ہو یا کفیل چھوٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیش دیں گے کوئی بھی اندین پاکستانی نیپالی ان بنگلدیشی سے نرنکن یا کسی بھی ملکہ ہو اسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیش دیا جائے گا مطلوب کے سوالے رابطہ نہ کریں شکریہ